بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو اپنی چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نہیں تو آپ سے ریکویسٹ آگے کائنڈلی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ میں بیل آئیکن کو پرس کرنا مت پولیے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو دیکھیں بہت سارے لوگ ہائی ویڈ ایجوکیشن کو لے کے کنفیوز ہوتے ہیں کافی سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ یار جو آپ ہائی ویڈ یا ایجوکیشن بتاتے ہیں کیا یہ ہر کمپنی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یا ہر کمپنی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے یا پھر اس میں لس اور مور والی بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی دیکھیں سب سے پہلی بات ہی ہے کہ ریکوائرمنٹس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کونسی کمپنی میں کام کرنے جا رہے ہیں دیکھیں ریکوائرمنٹس ویڈی کرتی ہیں کہ کمپنی کی سٹینڈر کی ہے جتنی اچھی کمپنی ہوگی جتنی سٹینڈر کی کمپنی ہوگی جتنی بڑی کمپنی ہوگی اتنی ہی ریکوائرمنٹس ان کی زیادہ ہوگی اور جتنی کمپنی لو کلاس یا میڈل کلاس ہوگی تو اس حساب سے ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں تو یہ ویری کرتا ہے کمپنی کے سٹینڈر پہ لیکن اگر میں اچھی کمپنیز کی بات کروں تو اگر آپ اچھی کمپنیز میں کام کرنے آتے ہیں یا انٹرویو کے لیے جانا جاتے ہیں most probably جو ان کی height کی requirements ہوتی ہے وہ minimum 5.7 ہوتی ہے weight about 60 مانگتے ہیں اس کے بعد education آپ کی 10 plus 2 مانگتے ہیں تو اگر آپ middle class کمپنی میں آجائیں تو middle class کی جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ weight کا اتنا ان کو کوئی issue نہیں ہوتا ہے height کا بھی 5 foot 6 بھی ہے 7 پی ہے 5.5 بھی ہے تو چل جائے گی اور education وہ minimum metric بھی لے لیتے ہیں same اسی طرح scenario ہے low class کمپنی کا بھی کہ جو زیادہ strict ہے وہ تھوڑا سا ابودابی کے لیے پی ایس بی ڈی کے لیے کہ جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ سیرا میں salary تھوڑا سی کم ہے 2200-2300 salary آتی ہے سیرا میں پی ایس بی ڈی میں salary 3300-2800 اتنی آتی ہے تو salary زیادہ ہونے کے وجہ سے ان کی تھوڑی requirements بھی زیادہ ہیں as compared to سیرا تو وہاں پہ جو requirements almost hide کی جہاں تک بات کی جب same ہے لیکن آج کل ابودابی میں most of the companies وہ لوگ 5.8 demand کرتے ہیں اس کے بعد اگر education کی بات کریں تو وہ لوگ 10 plus 2 metric میرے خیال میں آپ کوئی بھی company اگر چھوٹی بھی company ہے تو وہ بھی metric consider نہیں کرتی انہیں بھی 10 plus 2 چاہیے اور جو اچھی companies ہیں آج کل وہ لوگ graduation demand کر رہے ہیں اور پلس ان کی جو extra demand یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جتنے بھی documentation ہیں وہ relevant authority سے ue embassy سے attest ہونے چاہیے educational documents کی میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد جہاں تک weight کی بات ہے تو weight as it is جیسے دوبئی میں وہ demand ہوتی ہے اچھی companies کی کہ آپ کا weight about 60 ہونے چاہیے یا about 65 ہونے چاہیے اور جو weight maximum آپ کا کتنا ہونے چاہیے اکثر یہ لوگ بھی پوچھتے تو maximum آپ کا weight 90-95 سے اوپر نہیں ہونے چاہیے یعنی کہ 60 سے لے کے 90-95 تا کتنا ہونے چاہیے پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ depend کرتا ہے یہ vary کرتا ہے کہ آپ کس company میں کام کرنے جا رہے ہیں جتنی اچھی companies ہوگی جتنی standard کی companies ہیں اتنی زیادہ companies کی demand ہوتی ہے تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مجھے message کرتے ہیں یا comment بھی کرتے ہیں کہ یار نہیں ہمیں تو کسی نے ہماری ہائیڈ چیک نہیں کی یا کسی نے اتنا weight کا نہیں پوچھا یا کسی نے اتنا education کا نہیں پوچھا depend کرتا ہے یار کہ آپ کس company میں کام کرتے ہیں for example اگر میں transguard کے example لے لوں تو transguard میں یہ ہے کہ آپ کی education وہ آج کل minimum 10 plus 2 لیتے ہیں آپ کی height 5.8 مانگتے ہیں آپ کا weight about 60 ہونا چاہیے آپ کی English بہت زیادہ strong ہونی چاہیے کہ یہاں پہ EPT test بھی ہوتا ہے ان کی requirements strict ہیں as compared to the low class یا middle class companies تو اگر اگر آپ g4s لے لیں spark لے لیں اس کے بعد ہے transguard اگر 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 بھی ہے تو یہ جو companies ان کی height requirements ہوتی ہیں strong English اچھی height آپ کی body اچھی ہونی چاہیے آپ کو smart ہونے چاہیے تو یہ depend کرتا ہے vary کرتا ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ کس company میں apply کرنے جا رہے ہیں تو in average آپ کی جو height of 5.7 education 10 plus 2 اور اس کے بعد جو weight ہے وہ آپ کا 65 سے above اور 95 سے نیچے ہونا چاہیے تو یہ دی آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کی height weight education سے related ملتے ہیں چاہرہاں next kiss informative ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا اپنے چانے والوں کا اپنے ماں باپ بہن بھئی یتیموں غریبوں مسکنوں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ